مجھے رئیس نے کدھی شادی دے والوں کیا سی کہ میں اس کوڑی نل شادی کرنی ہے میں اس کوڑی نل کرنی ہے میرے بچے نے مارا تھا اپنی عورت نے بھی ماردہ اپنی بگیارتی نے بھی ماردہ جنہیں گاندہ کھلا رہا سی وہ گندی رہ گاندہ ختم گارتا وہ دا نہ کیتا میرے بچے تک دور چاڑ گیا ہے میرے بچہ مارا پورٹلنگ بھی کرتی ہے بیڈروم میں بھی گھسا لیتی ہے سوسر دکھا بھی رہا ہوتا ہے ویڈیو کال پہ تو پھر رئیس میں ایسا کیا نوکھا کام تھا جو بھئی فران میں نہیں تھا مجھے مجبور ہو رہی ہوں میں میرا جو ٹیمپرمنٹ آور کنٹرول میں نہیں رہ رہا اس ٹائم کے ایسی کونسی نوکھی چیز یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عادت تھی اسلام علیکم جی نیکس پارٹ کے ساتھ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں رئیس کی والدہ یہ رئیس کی والدہ نہیں ہے یہ میری بھی ماں ہے یہ ان وردی والوں کی بھی ماں ہیں جو جسم پر وردی پہن کے جانور بن جاتے ہیں یہ ان پیسے والوں کی بھی ماں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسہ ہے اور غرط کے نام پر ہم کچھ بھی کر دیں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ماں ماں ہوتی ہے اس کے گھر میں اگر جوان تین بیٹے ہیں تو پھر یہ جانتی ہے کہ بیٹوں کو کیسے رکھا جاتا ہے بیٹوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے بڑا کیا کیسے پالا پوسا اور پھر کب یہ چھے چھے فٹکے ہو گئے پھر کب یہ قرآن حافظ ہو گئے تھوڑا سا محسوس کیجئے کہ ماں کے دل پر کیا بیٹھتی ہے یہ زارو کتار یوں بیٹھی ہے اس دن سے جس دن سے اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے مجال ہے کہ ہم میں سے کسی کو شرم آئی ہو ہم میں سے کوئی ریلی کی صورت میں باہر نکلا ہو کہ کیسے آپ کسی انسان کے عضو کو کھینچ سکتے ہیں اور پھر میں کیا مزید ڈیٹیل میں بتاؤں کیسے آپ کسی کو جلا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس حقاصل نہیں ہے یہ ماں آج بھی رو رہی ہے کیا امید لیے بیٹھی ہے بیٹا تو کھو دیا دوسرا بیٹا تھانے کے دھکے کھا رہے ہیں یوٹیوبرز اپنی پھتیاں بیچ رہے ہیں وردی والے رشوت کھا رہے ہیں یہ کدھر جائے گی اس کی کون سنے گا یہ کس کے دھر پہ جائے گی کیا امیج لے گی انصاف کا وردی کا اس ملک کا اس سورت کا جس نے آگے تین بچے پیدا کی ہیں اور یہ پیغامات بھی جواتے ہیں کہ تین بچوں کی ماں ہے تھوڑی نرمی بڑھتے ہیں اس نے تکلیف سے بیٹے پیدا نہیں کیے اس کو درد نہیں ہوتا اس کو دکھ نہیں ہوتا میں زیادہ اس کیلئے گفتگو کر رہی ہوتا کہ ان کو میں کم سے کم زحمت دوں کہ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مہا جی اسلام علیکم مہا جی مختصر بات کروں گی آپ کو عذیت دینا آپ کو تکلیف زحمت دینا میرا مقصد نہیں ہے مہا جی رئیس یاد آنڈا ہے میرا پیارا بیٹا اچھا بیٹا رات دین نیندن نہیں آرہی بیٹا میرا پیارا بیٹا اچھا بیٹا مہا جی رئیس نے کدھی شادی دے والوں کیا سی کہ میں اسکوڑینل شادی کرنی ہے میں اسکوڑینل کرنی ہے کوئی گال نہیں آئی میرا بچہ اسران دہائی نہیں سی قرآن حافظ آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا سی اسران دہائی نہیں سی کنی دفعہ تھانے گئے ہو اللہ جنہی سبگایا تینہوں کی کیا تکینے کیا کی ورگ لیا اس بچے بچہ میرا اسران دہائی نہیں سی اچھا کنی وری تھانے گئے ہو بچہ جاندے رہے ہیں زائر ہے جدو آندے رہے ہیں پھر تو سی پوچھ دے ہو ہو گے کی بڑیا کی بڑیا کی بڑیا ہاں جی باس ہو تکلیف ہے نا تکلیف ہے نا تکلیف ہونا ہے میں میرا بچہ کھاند دور کیتا نا اللہ یہ بھی دور آسنا بچے ہو نا اللہ کر کے انہوں خانسی چڑھ جاوے صاف ہونا چاہیے اللہ یہ جنازے کٹے رہنی کوراں کڑے تو میں نے سکون آجائے کیونکہ میں نے ساری رات نیندر نہیں آدی بچہ میرے پیارا بچہ سی میرے بچے نمائے تھے اپنی عورت نے بھی ماردہ اپنی بغیر تینی بھی ماردہ جن نے گاندہ کھلا رہا سی وہ گندی رہ گاندہ ختم گارتا وہ دا نہ کیتا میرے بچے تک جور چاڑ گیا میرے بچہ مارے انہوں نے کھانا خراب بیڑا گرک ہو جائے میں درہا دن دوامہ کرنی ہے اللہ انہوں نے بیڑا گرکا چاہیے اگر ہم میں سے کچھ سمجھدار اور غیرت مند لوگوں نے تھوڑا سا دین کو پڑھا ہو تو اگزیکٹ ورڈ تو ورڈ تو نہیں سنا پاؤں گی مفہوم بتاؤں گی کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کا گناہ ڈبل ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا شوہر اویلی بل ہے اور اگر مرد کر رہے تو اس کے پاس اس کی عورت اویلی بل ہے اگر کوئی کوارہ شخص یہ کام کر رہے تو کر وہ بھی گلت رہے لیکن اس کا گناہ کچھ کم ہے کیوں کیونکہ وہ انمیرٹ ہے اب یہاں پر بی بی کے تین بچے بھی ہیں بی بی کا شوہر بھی گھبرو جوان دکھتا ہے بی بی ویسے تو بی بی ویسے تو پیکیجز مال بھی گھومتی ہے بچے لے کے پورٹلنگ بھی کرتی ہے بیڈ روم میں بھی گھسا لیتی ہے سوسر دکھا بھی رہا ہوتا ہے ویڈیو کال پہ تو پھر رئیس میں ایسا کیا نوکھا کام تھا جو بھئی فران میں نہیں تھا مجھے مجبور ہو رہی ہوں میں میرا جو ٹیمپرمنٹ آور کنٹرول میں نہیں رہ رہا اس ٹائم کے ایسی کونسی نوکھی چیز یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عادت تھی شروع سے انہی کام ہوتی تو آپ باز نہیں آئی اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا میرا گھر خراب ہو گیا میرے بچے اور یہ وہ معاملات سارے کے سارے آپ سنا رہی ہیں پھر آپ نے جب رئیس کو پھسایا ہے اپنے جال میں اپنی معصوم قسم کی باڈی لیڈویج کے ذرگے تو آپ نے اس کو یہ شروع آف کیا ہے کہ میں آن میریڈ لڑکی ہوں شرم نہیں آئی آپ کو رات کو آپ اپنے شوہر کبھی سر سے جاتی ہیں دن میں آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ میں کواری لڑکی ہوں مازی انج کیا سی پھر آئی تھے پھر ایتے بھی ہنا چاہیدہ سی ایتے کیوں نہیں ہوایا انہیں بھی ماردہ پھر ایتے گیر تارا سی بگیر تارا گندہ اپنے بیوی نے پہلو ماردہ پھر میرے بچے نے ماردہ ایتے کام ہی نہیں سیاست میرے بچے دنہ جو رو مکراندہ جب ماردہ ہی تھے انترے سارے انہیں ترہ خانہ خراب ایتے بیڑا گرک جائے نہ میں اپنا بچہ جاندہ بیکھا نہ میں اپنا بچہ ہوندہ بیکھا میں نے انہیں سدمہ میں نے انہیں دکھ میں رات دینہ انہیں دے انہیں دے سیاپے انہیں مرنے میں رات دینے چولنے آڈنے انہیں دے جنازے کرنے پیڑا گرک ہو جائے کھانا خراب ہو جائے میرا بچہ آکھا تو دور کھانا چیک ہے چیک ہے ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فساد کی جڑ جو ہوتی ہے وہ مجورٹی کیسز میں ہمیں عورت نظر آتی ہے اور اس کیس میں تو ہنڈڈ پرسنٹ عورت نظر آ رہی ہے ایک طرف شہر کو قاتل بنا دیا شہر کو بچوں کے باپ کو جیل پہنچا دیا دوسری طرف محبوب کو قبر میں پہنچا دیا یعنی فساد کی جڑ کون ہے عورت ہے یہاں پہ جس نے دو گھروں کو تباہ کر دیا اب جانے والا دنیا سے چلا گیا ہے اس ماں کے آنسو کب تک بہیں گے کون اس کو چھپ کر آئے گا بھائی اس کا حسنین آتے جاتے رو رہے ظاہرت آنے کے چکر لگا رہا ہے اپنے بھائی کے پیچھے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے گھر میں سے کسی کا بھائی جائے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ غلط ہے جو ہوا یہ سرسر غلط ہے خدارہ ہوش کے ناخن لے اور آجی صاحب ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے میں آج کے اپنے ویلاغ میں یہ کروں گی کہ انچارچ انویسٹیگیشن یا آئی او کون ہوتا ہے مدعی کو یہ بتانے والا کہ آپ ارغمان کا نام نہ لیں مجھے کچھ اس میں حقیقت نظر نہیں آ رہے ارے بھائی جن کا بندہ چلا گیا ہے ان کو پتا ہے کس نے قتل کیا ہے ہائلائٹ ہوا ہے کیس آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس پر ذرا سپیشلی مجھے کچھ اس پر ذرا سپیشلی شکریہ